کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا اندولن دم توڑتا دکھا تو اب پنجاب کے کسانوں نے ایک نئی نوٹنگ کی شروع کر دی ہے کسانوں اور بازار کے بیٹ سے دلالوں کو ہٹانے اور فصل کا پورا لاب انہیں پہنچانے کے لیے پرتیقش لاب ہستان ترن یعنی ڈی بی ٹی کے مادیم سے لابھارتیوں کو کھاتے میں سیدھا بھکتان کیے جانے کا ورود کیا جانے لگا ہے پنجاب کے کسان فصل کے داموں کو سیدھا بینک کھاتے میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپج کا دام بچولیوں کے مادیم سے ہی دیا جائے گا پنجاب میں فصل خریدی کی پرکریا پرارمبھ ہونے والی تھی کنتو کئی جگہوں پر پردرشن کے قارن یہ شروع نہیں ہو سکی مزدور سنگھوں اور آہتیوں کی ہرتال کے قارن پنجاب کے کئی حصوں میں فصل کی خریدی نہیں ہو سکی مزدور سنگھ اور آہتیوں کے ہتھ میں سیدھے بھکتان کا ورود کر رہے ہیں پنجاب میں مزدور سنگھ کے مہا سچب نے کہا کہ یدی کندر کی ڈی بی ٹی یوجنہ لاغو ہوئی تو اس سے کسان برباد ہو جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزدور سنگھ ان کسانوں کے ہتھ میں ہرتال پر ہیں جو مہینوں سے پردرشن کر رہے ہیں ایک آہتیے نے بھی کہا کہ جب تک مانگے پوری نہیں ہوتی تب تک ہرتال جاری رہے گی جلندھر میں آج منڈی میں کچھ کسان یہوں لے کر پہنچے کنٹو آہتیوں اور مزدوروں کی ہرتال کے قرن ان کی اوپچ بیچی نہیں جا سکی کسانوں کا کہنا ہے کہ خریدی کے سیدھے بھکتان سے انہیں نقصان ہی ہے کیونکہ انہیں وہی راشی آہتیوں سے مل جاتی ہے اور پیسوں کی آوشکتہ پڑھنے پر وہ آہتیوں سے پیسے ادھار بھی لے سکتے ہیں نیونتم سمرتن مولی یعنی ایم ایس پی کے پرتکش بھکتان پر نانکر کرنے والی پنجاب سرکار بھی انتتہ خریدی کے سیدھے بھکتان کے لیے راضی ہو گئی تھی حالانکہ راجے سرکار کا یہ نرنے تب آیا جب کیندر نے کہا یدی راجے سرکار پرتکش بھکتان کی یوجنہ کو لاغو نہیں کرے گی تو کیندر بھی راجے کے خادی سٹاک کی خریدی نہیں کرے گی راجے کے وطمنتری منپریت سنگھ بادل نے کہا راجے سرکار کے پاس اسی سیزن سے پرتکش بھکتان یوجنہ راغو کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے راجے سرکار کی اس گھوشنہ کے بعد آڑتیوں نے اعلان کیا کہ وہ دس اپرل سے ہرطال پر جا رہے ہیں راجے میں اسی دن سے فصل خریدی شروع ہونے والی تھی وہیں پنجاب کے پڑوسی راجے ہریانہ میں آڑتیوں کے ہرطال ختم ہو گئی ہے اور ان آج منڈیوں میں گیہوں کی خریدی شروع ہو چکی ہے میروی بولیوز اینڈیا